بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین عوان کمالی صدر وی صدرات سیل وزیر آباز پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا نسخہ لے کے آیا ہوں جو بالکل عام ملنے والی جڑی بوٹیوں پر مشتمل ہے لیکن افال حضرات میں بہت ہی علاق والٹیک ہے یہ خانسی کے لیے بالخصوص انتہائی تن کرنے والی خانسی زدی خانسی اور بلغم خارج نہ ہونا اور بند نزلا ایسے مریض جو خوشک سرد خوشک گرم گرم خوشک خوشک مزاج میں مقتلا ہوں ان کے لیے یہ لا جواب ترین نسخہ ہے یہ دو جڑی بوٹیوں پر مشتمل ہے دونوں جڑی بوٹیوں کا قوہ بنا کے استعمال کرنا ہے اور اللہ کے فضل خوشک گرم سے یہ تمام مسائل جو میں نے بیان کی ہیں یہ سانس کی تنگی زدی سے زدی خانسی ٹی بی اور اس کے ساتھ خوشک دماغ اس کا اور اللرجی جو موسم سرمہ میں بلخصوص اور موسم بہار میں جو سانس کی تنگی مریضوں کو ہو جاتی ہے اللرجک کیفیت ہو جاتی ہے اس کی پولن کی اللرجی ہو جاتی ہے اس کے لیے یہ بہت اعلیٰ اور لا جواب نسخہ ہے یہ نسخہ دو جڑی بوٹیوں پر مشتمل ہے جو میں آپ کی حدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ جو میرے ہاتھ میں اس وقت دعا ہے اس کو یہ برگ بانسا کے نام سے بزار سے دستیار ہے ٹیب میں اس کو بانسا یا اڑوسا کہتے ہیں عام پنجابی زمان میں ہم اس کو بیکر کہتے ہیں کشمیر میں راولپنڈی ڈوین میں اور پاکستان کے بیشتر علاقوں میں یہ شکرگار کے علاقے میں بہت زیادہ داد میں پائی جاتی ہے لاہور میں لاہور زو میں بھی میں نے اس کو دیکھا وہاں بھی اس کے بہت پودے پائی جاتے ہیں یہ ایک جھاڑی نمہ پودا ہوتا ہے اور یہ امراض سینہ کی مجرد ترین دوا ہے خانسی نزلہ بند نزلہ اور اس کے ساتھ ٹی بی خوشک دمہ مجرد ترین دوا ہے اس کے ساتھ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملٹھی ہے ملٹھی آپ نے اعلیٰ کوالٹی کی صاف ستری لینی ہے یہ ملٹھی بلکل یہ دیکھیں جو میرے ہاتھ میں ہے یہ بلکل صاف ستری ملٹھی ہے زرد رنگ کی آپ کو اس میں سے نظر آ رہی ہے اوپر اس کے چھلکہ ہے آپ اس کوالٹی کی اچھی ملٹھی لیں ملٹھی لے کے برگ بانسا یہ پنساری کی دکان سے مل جاتا ہے اس کو لے کے صاف کر لیں اور اس میں سے دیکھ لیں کہ کوئی خصو خشاک نہ ہو پودا یہ پورا پودا کٹا ہوا آتا ہے اس کو پورے پودے کو ہی لینا ہے یہ نہیں کرنا کہ اس کے پتے صرف نکار لے نہیں یہ پورے کا پورا پودا جو ہے یہ اپنے اندر بے شمار شفائی اصرات رکھتا ہے اس کو اور ملٹھی کو برابر وزن لے کے ان دونوں کو دربلہ کر لینا ہے کوٹ لینا ہے ایسا کوٹنا ہے کہ بہت زیادہ بریگ بھی نہ ہو اور بہت زیادہ موٹا بھی نہ رہے جس سے دعا کے اصرات جو ہیں وہ پانی میں آرام سے نکل آئیں اب اس دونوں کو کسی دربلہ میں بند کر کے رکھ لیں ایک چمچ دعا ایک کپ پانی میں ڈال کے اس کا جشندہ بنا کے موسم کے مطابق مریض کو قدرِ ضرورت شہد یا چینی یا نمک ڈال کر مریض کو دن میں دو سے تین دفع اپنائیں اس کے استعمال سے پرانی سے پرانی کھانسی ختم ہو جائے گی جسم کے رگ رگ سے رشا نکل جائے گا جسم جو ہے آپ کا حلقہ پھنکہ ہو جائے گا پھپڑوں کو صاف کر دے گی یہ دعا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی بی دمہ بند نزلہ ایسے مریض جن کا نزلہ جاری نہیں ہوتا بند رہتا ہے اور وہ شدید تکلیف میں سردرد میں بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں کئی لوگوں کو ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے کئی لوگوں کو بلگم نا آنے کی وجہ سے چھاتی سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے بلگم کے ساتھ بہت تکلیف ہوتی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے یہ دعا ایک نعمت کا درجہ رکھتی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے چند دن میں پرانے سے پرانے مریض میں نے ایسے مشاہدہ کیا ہے کہ جو لوگ بڑے قیمتی قیمتی شرمت استعمال کر کے ان کی خانسی ختم نہیں ہوتی فیپڑوں کی الرجک کیفیت جو ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی اس دعا کے استعمال سے چند دنوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں اب میں نے یہ آپ کو بتانا ہے کہ یہ دعا استعمال کون نہیں کر سکتا خوشک سرت خوشک گرم گرم خوشک گرم تر یہ تمام مزاجوں کے مریض اس کو استعمال کر سکتے ہیں صرف وہ لوگ اس نسحہ کا مزاج تر گرم ہے یہ دونوں پوٹیاں تر گرم مزاج کی حمل ہے ایسے لوگ صرف جن کو پہلے ہی ریشہ بہت زیادہ پیدا ہو رہا ہو بہت زیادہ نکل رہا ہو اور سفید رنگ کا پتلا ریشہ ہو وہ لوگ اس دعاں کو استعمال نہ کریں باقی ہر قسم کے جو مریض ہیں گرمی کی وجہ سے ہو یا خوشکی کی وجہ سے ہو یا خوشکی صندی کی وجہ سے ہو گرمی خوشکی کی وجہ سے ہو گرمی تری کی وجہ سے ہو یہ تمام حالتوں میں یہ نسخہ بہترین کام کرتا ہے چھاتی کے امراض کے لیے الرجی کے لیے دمہ کے لیے ٹی بی کے لیے یہ بہترین دعا ہے مجھے امید ہے کہ اب آپ اپنے بزرگوں کو پریشانی میں مزید نہیں دے گئیں گے جو بزرگ بلغم خارج نہ ہونے کی وجہ سے شدید پریشانی میں مطلع ہیں ان کو یہ دونوں دعائیں بزار سے منگوا کے ان کا کعوہ بنا کے پلائیں انشاءاللہ وہ آپ کو دعائیں دیں گے اور انشاءاللہ مجھے بھی دعائیں دیں گے آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجاز جاتا ہوں اسمانی افات و بلیات سے محفوظ رکھیں آپ سے دعا ہے آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس ٹی وی حکیم شہباز ہربر ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اس ویڈیوز کو دوسرے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ لیں اور ہم خدمت خلق کا یہ سلسلہ جاری اور ساری ٹھک سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ